موسیقی اور قیامت کے دن جس دن انسان ہولناکیوں میں ہوگا تکلیفوں پریشانیوں اور مسائب میں گھرا ہوگا ان لمحات میں جب شیطان کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال رہے ہوں گے اسی دوران اللہ تعالی نے اس کا ایک مقالمہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے اندر نقل کیا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ اور شیطان کہے گا اس دن جس دن فیصلے سنا دیے جائیں گے اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ کہ جو اللہ کے تم سے وعدے تھے جو اللہ کے تم سے پرومیسس تھے کہ وہ تمہیں جنت دے گا وہ تمہیں عیش و عشرت کی زندگی دے گا وہ مسرت اور راحت سے بھری وہ باغات سے بھری وہ سکون دے گا جس کے تم متلاشی تھے دنیا میں عمل کر کے بے شک کہ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَقْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا ہمیشہ رہے گی عبدی ہے اسی میں جی لو جو کرنا ہے اسی میں کر لو عیاشی کر لو وقت کو ضائع کر دو اپنی زندگی کو شرک میں مبتلا کر کے گانے بجانے ساز باجے اور اپنے جسم زبان آنکھ اور اپنے پیٹ سے غیبت حرام اور قبائر کا ایک لمبہ سلسلہ جس کی میں دعوت دیتا تھا آج میں اپنے وعدوں کی مخالفت کرتا ہوں میں دنیا کے اندر اور اس آخرت میں تمہیں فلا اور کامیابی نہیں دے سکا اور پہلے بھی نہیں دے سکتا تھا وما تانا لی علیکم من سلطان لیکن آج تمہیں ایک بات ضرور بتا دوں کہ میں تمہارے اوپر غالب نہیں تھا الا اندعوتوکم میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے گیا تھا میں تمہیں شراب خانوں میں ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے گیا تھا میں تمہیں ناچنے گانے کے لیے ہاتھ پکڑ کے تم سے جھوٹ چوری دھوکہ غیبت نہیں کروائی تھی فست جب تم لی تم نے تو مجھے جواب دے دیا فلا تلومونی مجھے مت ملامت کرو آج ولومو انفساکم مگر اپنے نفسوں کو اپنے اندر کی نفوس کو ملامت کرو ما انا بمسرخکم وما انتم بمسرخیج نہ آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو انی کفرتو بما اشرقتمون من قبل بلکہ میں تو بے شک انکار کرتا ہوں وہ شرک جو تم کیا کرتے تھے اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک کے ظالموں کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے ایک دردناگ عذاب ہے ہمارے لیے اس میں ایک بہت گہرہ بہت دقیق بہت فہین میسج ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم شیطان کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں اپنی گمراہی کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں اِنَّا قَئِدَ الشَّيْطَانِ كَانَ وَعِيفَ بے شک کہ شیطان کے مکر فریب اس کی ویسپرنگز اور اس کے وسواس اور اس کے وساوس یہ سب بہت کمزور ہیں یہ انسان پر غالب نہیں ہو سکتے یہ تو ٹیمٹیشن ہے یہ تو وہ پکارتا ہے شہوات کے ذریعے لیکن اگر اللہ کی رسی کو انسان مضبوطی سے تھام لے اور اگر اللہ کے میسج کو اس کے احکامات کو اور اس کے دیئے ہوئے وعد اور وعید کو اس کی دھمکیوں کو اور اس کی بشارتوں کو اگر انسان اپنی روح میں اتار لے انسان زندگی کی اس سخت انتہان سے فلاح کامیابی اور اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی